اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹوپ چینل احسان ریاکشن میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فار ہوں گے ویورز بیسٹ بنگال سے ایک بلوگر بنگلہ دیش میں آتے ہیں اور اس سے پہلے انہوں نے جناب دھاکہ ایکسپریس وے کے اوپر وزٹ کیا وہ ویڈیو ہمیں دکھائی اور بہت زیادہ وہ خوش تھے کہ یہ دیکھیں جی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے دھاکہ کا بہت ہی خوبصورت ہے ساؤتھ ایشیا کا یہ پہلا بڑا سب سے بڑا یہ دھاکہ ایکسپریس وے ہے پھر اس کی سپیڈ کے بارے میں بتایا پھر اس کی نیٹ آہ نیٹ اینڈ کلین کتنا ہے صفائی ستھائی اس میں کتنی ہے اور کتنی وہیکل سپیڈ سے وہاں سے جاتی ہیں اور دھاکہ کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں اگر پہنچنا ہو تو گھنٹوں کا سفر آپ منٹوں میں تیہ کر سکتے ہیں انہوں نے وہ بتایا تھا لیکن اب انہی کی ایک اور ویڈیو ہے وہ دھاکہ میٹرو سٹیشن کے اوپر آئے ہیں اور اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں دھاکہ میٹرو ریلوی آپ کو پتہ ہے پھر اس کا جو سٹیشن ہے سپیشلی وہ دیکھنے کے قابل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کی اوپر پرپوگنڈا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش تو بہت بھوکمری کے حالات ہیں غربت ہے اور وہاں پر تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر کومنٹ کیجئے گا اور یا پھر آپ بنگلہ دیش میں آئیں اور ادھر آکے ویزٹ کریں آپ پریکٹیکلی فیزیکلی جب چیزیں ساری دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر آپ کو جو میڈیا میں پاگل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ آپ خود سوچیں گے سمجھیں گے اور دیکھیں گے آپ کے سامنے حقیقت آئے گی پھر آپ کو کوئی بھی پاگل نہیں بنا سکتا خیر ان کی ویڈیو ہے میرے پاس بہت ہی شاندار یہ ویورز ویڈیو ہے میری آپ سے ریکویسٹ ایس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے پھر ہم اس کے اوپر بات بھی کریں گے بڑھتی ہیں جی ویڈیو کی طرف اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل پر نئے آئے ہیں ابھی ابھی ویزٹ کیا ہے تو جناب چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر دیں اور ویل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں لیں جی ویڈیو دیکھتے ہیں 3,2,1 and K یہ دیکھیں جی دیلوے سٹیشن ڈھاکا میٹرو یہ دیکھیں روٹ دکھا رہے ہیں سٹیشن اس میں کچھ چالو ہے کچھ نہیں ہوئے تو کچھ دیں گے گے پھر د دھاکا شابتتا ڈھاکا کو你 ڈھاکتا ڈھاکتا concern اج مثلall Madらい موسیقی 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 یہاں چکچو کی مترو station مانا اچھے کون اٹھے ایار باٹے آچھے یہاں چکچو کی مترو یہاں چکچو کی مترو آرہی واو زبر دار یہاں چکچو کی چونیش چونیش چھے موسیقی 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 ہے کہ کلکتہ کی ریلوے کی جو ٹرین ہے اس کی اتنی زیادہ سپیڈ نہیں جتنی اس ڈھاکہ کی ہے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں سب سے اچھی چیز ہمیں یہ بھی لگی ہے کہ یہاں پر صفائی سترائی بڑی ہے پھر گیسٹ ہاؤس بھی بنائے ہوئے ہیں سلیپنگ ہاؤس ہیں پھر ویٹنگ ایریا ہے اور پھر آپ نے لفٹ کے ذریعے اگر جانا ہے اوپر جانا ہے تو وہ بھی آپ ایزیلی موف کر سکتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی یہ ویڈیو تھی اور اس کے اوپر انہوں نے ساری چیزوں کے بارے میں بات کی پھر وہ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سٹیشن کے اوپر بھی انہوں نے ایک بڑا اچھا بتایا کہ ایک دو تین چار پانچ یہ آگر گاؤں کی بات کی اور پھر لوگوں سے کے ساتھ انہوں نے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں پریکٹیکلی آ کر دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے بنگلہ دیش ڈیویلپمنٹ کی طرف گامزن ہے اور اس کی لیڈرشپ کے تلے بنگلہ دیش دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اب دنیا کے بڑے بڑے لیڈران بھی بنگلہ دیش آنے کے لیے قطار میں لیند میں لگے ہوئے ہیں کبھی میکرون آ رہے ہیں کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے کنگ سلمان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں تو خیار رفیفرز یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے اس کے بارے میں آپ نے فیڈبیک ضرور دینا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا اللہ حافظ